بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتائی مشکور ہوں احسن خان اور ان کی ارگنازیشن کن کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا میرے خیالات سننے کے لیے میرا نام مدرسن میر ہے میں ناما شہر میں بہت زیادہ اپنے اور بھائیوں کے ساتھ ساتھ بلدیارتی انتخابات کا ایک نمائندہ ہوں میں آپ سے یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں ہر بندے کا ایک اپنا وی این اوپینین ہے میں شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سوہ لاکھ سے زیادہ عبادی والا شہر ناما شہر جس کی لٹرسی ریٹ تقریباً پچانمیں پرسند سے زیادہ ہے اور علمیہ یہ ہے اسی پڑے لکھی شہر کے باسیوں کا اس سے پہلے بلدیارتی انتخاب جو گزرا ہے وہ ایسا تھا کہ جن لوگوں کو اپنا نام ٹھیک سے لکھنا نہیں آتا تھا جو شاید اتنے خواندہ نہیں تھے کہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی چیز پروپلی لکھ سکیں میں سمجھتا ہوں کہ بلدیارتی انتخابات ایک پہلا مارکہ ہے ایک پہلی سیڑھی ہے جس کے اندر آپ اپنا کوئی نامائدہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے جتنے بھی اس علاقے کے بنیادی مسائل ہیں ان کی صحیح ترجمانی کرنے کا قائل ہونا چاہیے اگر آپ اپنے اوپر سے اس تحسب کا قوم ذات برادری جنبہ اس کا لوادے کو بلکل ہٹا کے پھینکے دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کو وہ کینڈیڈیٹ نظر آئیں گے وہ بندے نظر آئیں گے جو اس علاقے میں صحیح معنی میں آپ لوگ کی ترجمانی کر سکتے ہیں جو کسی بھی فورم کے اوپر بیٹھ کے آپ کے مسائل کے حل کے لیے آپ کے مسائل کو کنوے کرنے کے لیے بات کر سکتے ہیں آپ کے یہ نمائندے جو آج وزیر و مشیروں کی صورت میں صوبائی اور کومی سیملی میں بیٹھے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غلطی یہ ہماری ہے کہ ہم نے گلی نالا کھمبا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی ہم پوسٹیں لگا کے ان کے ہم یہاں پہ بڑے بڑے ان کے ڈیکس لگا کے ان سے افتدا کروا رہے ہیں حالانکہ کسی بھی ایک عام شہری کے بنیادی چیزیں ہیں جو کوئی مانگنے سے نہیں ملتی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا ایک بنیادی رائٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پڑے لکھی شہر کا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک اس شہر کی اکاسی کرتا ہوا نظر آئے تو میرا اس بلدیات کے انتخابات میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اندر نظام کے آگے کوئی چیزوں کو ٹھیک کر سکوں جو باہر سے رہا کہ ٹھیک ہونا میرے لیے ناممکن نظر آ رہا ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے مجھے اس چیز میں فیور کیا میں اپنی ایک چیز کہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں بلا اس الیکشن سے پہلے اعتصاب کے لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی اہل کینڈیٹ مجھ سے کوئی پڑھا لکھا کامپیٹنٹ بندہ مجھ سے کوئی اچھا آپ کی ریپزنٹیشن کرنے والا بندہ موجود ہے تو شکین مانے آپ اس کو سامنے لے کے آئیں میرے ذات اس کی ڈیویٹ کروائیں میں اپن بھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں اس سے سٹیپ بیک کر لوں گا لیکن ہونا کہہ چاہیے ہمارے اتنے کینڈیٹس کو لے کے آنا ہی مقصد نہیں ہے ہمارا ٹرنڈ بن چکا ہے کہ جو بچہ ہمارے پورے ایریا میں کسی بھی جگہ فٹن تعلیم میں نہیں ہو سکتا ہم اس کو تھا کے مذہب میں بھیج دیتے ہیں اگر وہ مذہب سے بھی کامیابی کے بغیر واپس آ جاتا ہے وہاں بھی ورڈ جیس نہیں ہو سکتا تو جس کے بعد چار پیسے ہوتے ہیں ہم کرتے ہی ہیں اس کو بلدیات کے انتخابات لڑا دیتے ہیں کہ وہ بندہ ہماری نمائنگی کرے گا خدارہ خدارہ اس چیز سے اپنی آنکھوں کے اوپر آیا ہوا پردہ ہٹا کے دیکھئے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے علاقے کی صحیح ترجمانی کرنے کا حق کیا ہے اور وہ کیسے ادا ہو سکتا ہے انتخابات کے ٹائم کے اندر تو ہر کوئی سرخواب کے پر لگا کے آپ کو بڑے بڑے سوہانے خواب دکھائے گا لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا نمائندہ ابھی سے جس کو ووٹ دے رہے ہیں بعد میں اس کو کوسنے کے بجائے آپ ایسا ایک نمائندہ منتخب کریں کہ جو بعد میں آپ کے مسائل کے ترجمانی کرنے کا اہل ہو آپ کے اوانوں میں بیٹھے لوگوں تک آپ کے مسائل کو پراپلی پہنچا سکے آپ کے مسائل کے حل کے لیے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کوئی سلوشن نکال کے ان تک پہنچا سکے آپ کی نمائندگی کرتے کرتے وہ لوگ آپ کی ایکسس میں ہو تو میں بہت ساری اور باتیں ہیں میرے پاس ایک فل فلیش پلان ہے میں اپنے ایک پراپل ایجنڈا کے ساتھ آیا ہوں میں ایک ایجوکیشنس ٹو اور اس فیڈل میں آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا ایک جو ٹیپیکل ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹی جو چیزیں ہیں اس کو چینج کیا جا سکے اور ایک ٹیپیکل جو سیاست کا کونسپٹ ہے اس کو چینج کر کے ہم ایک پوزیٹیو سائٹ پر لے کے ہیں میں امید کرتا ہوں میرا کوئی جنبہ نہیں ہے میں کوئی بہت بڑا مالدار آدمی نہیں ہوں میری قوم جنبہ برادری آپ لوگ عوام ہیں میرے اوپر ایکسپینس کرنے والے آپ لوگ ہوں گے مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں بہت کچھ پوزیٹیو چیزیں لے کے آنگا اپنے شیئر کے اندر جو ہمارے بڑے بڑے بنیادی مسائل ہیں ان چیزوں کو ہم کسی طرح سے ہنڈل کر سکے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی